موسیقی سلام علیکم آج ہم ریاستی حکومت کے مسلسل جو ہے جو عوام کے سہولت پہنچانے والی اسکیمات ہے وہ اسکیمات سے سوہ ہزاروں لوگ فائدہ مند نہیں ہو رہے اس زبن میں خاص طور سے ہم نے جو ہے ریاستی حکومت سے اپیر کر رہے ہیں کہ وہ برائے کرم تلنگانہ کے تمام پوسٹ آفیسوں میں یہ دریافت کرے کہ عوام کو ان کو پندرہ سو روپے دو دو مرتبہ ملے یا نہیں ملے ہم نے کئی پوسٹ آفیسوں پر جا کے دورہ کیے دیکھے کہ لوگوں کو راشن کارٹ اور ادار کارٹ کی پرامی کے باوجود بھی وہ لوگ کو پندرہ سو اور پانسو روپے پرام نہیں ہو رہے وہیں پہ جو ہے تو ریاستی حکومت کی جانب سے ہر سال رمضان میں خصوصی طور پر رمضان گفت پاکیٹ تقسیمی عمل میں لائی جاتی تھی افسوس کہ جو ہے تو آج 26 رمضان گزر چکی ہے ریاستی حکومت اور ریاستی وغبوٹ عوام میں جو رقم دی جاتی تھی وہ ابھی تک جاری نہیں کی گئے نو اپریل دو ہزار بیس کو ریاستی وغبوٹ کے چیئرمنڈ نے بہت ہی امید کے ساتھ میں یہ بات کی تلا دی تھی کہ وہ دو قرار پر غریب وغب میں تقسیم کر جائیں گے آج پورے جو ہے جل مہنا ہونے کو آ گیا ہے کہ جو ہے ان باتوں پر ابھی تک عمل نہیں ہوا بات جہاں تک صحیح ہے کہ جناب اسپیشل سیکریٹی پرنسپل سیکریٹی جناب احمد ندیم صاحب آئی ایس نے اس اسکروم کو کچھ کامیوں کی بنا پر روکا تھا پھر اس کے بعد شانواز حسین صاحب آئی پی ایس نے دوبارہ اس کی جاج کی اور پھر اس حکومت کو جو ہے دو قرار پر کی منظوری کا سفارش نامہ پیش کیا آج مسلسل جو ہے اس امید پر غریب عوام کی دیزار میں تھی کہ ریاستی وقبوٹ کی جانب سے ان کو محویزہ دیا جائے گا لیکن چھ بیس رمضان گزر گئی ریاستی وقبوٹ کی درب سے کوئی محویزہ نہیں دیا گیا سب سے اہم بات یہ کہ جو ہے تمام مزاجدوں کو اور اماموں کو موزنوں کو بھی گران ڈی جاتی تھی ان کو بھی تحفہ دیا جاتا تھا وہ بھی اس سال ابھی تک ادھا نہیں کی گئے اور خاص طور سے تمام مزاجدوں کے تلنگانہ کے تمام مزاجدوں کے لیے ایک لاکھ روپے ان کی اپون میں دالا جاتے تھے لیکن موجود سیاسی قائدین اور دویگر موجود شخصیتوں کی تجاویز کی بنیاد پر حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اس سال ڈائریک جویٹرو امونٹ نیک کیاش مسجدوں کے منتظمین اور صدروں کو دے دی جائیں گے لیکن 26 رمضان گزر چکی اتنی متابارک تاریخ بھی گزر چکی شب کی آج تک بھی جو ایک حکومت کی جانب سے جو کپڑے کے عوض میں رقم دی جاتی تھی نہ وہ رقم دی گئی اور نہ ایک لاکھ روپے مزاجدوں کو دیے جاتے وہ بھی نہیں دیے گئے میں ریاستی حکومت سے رسکل سیکریٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جتو ابھی بچے شرف چاری دن چار دن میں تو 29 کا چاند ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا لیکن ہمارے یہ جتو یہ بہت تشویش کی بات ہے کہ حکومت اس وقت کیا کرنا چاہ رہی ہے کیا یہ پیسے بھی اپنے چپنیشٹ ریفنڈ میں لے لیں گے مسلمان غریب مسلمانوں کو نہ پوست آفیس سے امون ملا نہ بینکوں سے ملا اور نہ ان کے آئیڈی کو درست کیا گیا یعنی کہ حکومت بتا رہی کہ ہم یویتہ اتنی ہزار لوگوں کو پوست آفیس سمید اگر دے چکی ہوتے تو پھر پوست آفیس پر بھیڑ کئی پوست آفیس آفیس پر اگر امون دے چکی ہوتے تو پوست آفیس پر بھیڑ کان اور میں سید حمید حسین جعفری جنرل سیکریٹی ہزارباد ہندو مسلم اتیاد کانفرنس یہ دو دن چھے لاکڈاؤن جو اٹھا اس میں نرمی دی گئی ان فیصلوں کا قیرمقدم کرتے ہوئے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ لاکڈاؤن کو اٹھنے کا کوئی ناجائج پیدا نہ اٹھا گلت انتظامات نہ کرے بلکہ جان اور مال کی افادت کرتے ہوئے اپنے اور اپنے خاندان کی افادت کرے بھیڑ بھار علاقوں میں نہ جائے بلکل جو دوری اختیار کرے میں ان چند خیالات کے ساتھ ریاستی حکومت اور وقبور سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ جل چہ جل ہر سال دی جانے والی رمضان کی گفت وہ بھی ریلیس کرے اور محمد سلیم صاحب جو دو کور پر بورڈ میں منظور کیے تھے اور اس کے بعد شانواد صاحب اس کی منظوری عمل میں لا چکے تھے وہ بھی ابھی تک تکمیل کو نہیں پہنچا ان چند خیالات کے ساتھ میں حکومت تک اور تمام محضی شخصیتوں تک یہ آواز پہنچا رہا ہوں اسلام علیکم